اسلام علیکم میں ہوں رانا محمد ابو بکر اچھا آپ حضرات پہلے یہ ایک ویڈیو دیکھیں بڑی دلچسپ ویڈیو ہے اور بہت بھی لیاس ہے ذرا اس کو دیکھیں اور سمجھیں جائے کریں پھر اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں غور سے دیکھئے گا جی حضور محفل کروانی تھی آپ کا ٹائم چاہیے تھا کم محفل ہے آپ کی یہ پچیس طریقوں محفل کروانی ہے میں نے پچیس ویٹ کرو ذرا میں دیکھ کے بتاتا ہوں ہاں آ تو جاؤں گا لیکن پتہ نا پیکٹ میرا کتنے جی پیکٹ پیکٹ کتنے آپ کا اسی ازار پیکٹ ہے اور ہاں پٹرول کے پیسے الگ سے ہیں ہاں اسی ازار اسی ازار تو بہت زیادہ ہے حضور کچھ کم کر دیں میرے بار نہیں ہوگی آپ کی اور میرے بھائی اس سے ایک رفیہ کم نہیں ہوگا سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے بڑھنا تمہاری مرضی نہیں نہیں سر ٹھیک ہے اسی ازار پیہ دے دیں گے آپ کو لیکن ٹائم پر آجائے گا آپ کا ٹائم جو ہے نا آٹھ وجہ ہے مربانی کیجئے گا ہاں میں تو ٹائم سے آجاؤں گا لیکن میں نے آگے بھی نکلنا ہے تو مجھے جلدی فری کر دیجئے گا آگے جانا آپ نے چلے ٹھیک ہے سر اوکے بجن یہ پچیس طریقوں محفل ہے ٹائم دے دیں گے آپ ابیں جی ٹھیک ہے میں آجاؤں گا پچاس ازار میرا پیکٹ ہے اور ایک میرے ساتھ نادخان بھی ہوگا اس کی بھی کچھ خدمت کر دیجئے گا پچاس ازار چلے ٹھیک ہے دے دیں گے پچاس ازار لیکن آپ جس نادخان کو ساتھ لائیں گے اس کو دینے کے لئے کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس معذرت چلیں کوئی سٹیج کر دیجئے گا جی سٹیج جو اس کے نصیب میں ہوگا مل جائے گا آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ پورے نو بجے آجائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پچیس طریقہ حضور محفل ہے آپ کا ٹائم چاہیے تھا پچیس طریقہ جی میں فری ہوں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا جی بہت شکریہ یہ بتا دے آپ کا پیکٹ کتنا ہوگا پیکٹ وہ کیا ہوتا ہے پیکٹ ڈیمارڈ مطلب کتنے پیسے لیں گے آپ نہیں بھائی میری کوئی ڈیمارڈ نہیں ہوتی اللہ کی رضا کے لیے آؤں گا بس آنے جانے کا خرچہ آپ مجھے دے دیجئے گا وہ بھی اگر آپ ایزیلی کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی پروبلم نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے نبی جی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑی مربانی آپ لوگوں نے ٹائم دیا یہ بھائی جن آپ کے 80 ہزار روپے یہ آپ کے 80 ہزار روپے اور یہ بھائی جن آپ کے 2 لاکھ روپے بھائی اس بھائی کو کیوں دو لاکھ روپے دے رہے ہو مجھے 80 ہزار روپے کیا کہ آپ نے حد حد تو آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے آپ نے 80 ہزار روپے مانگا ہے انہوں نے 50 ہزار روپے مانگا ہے اس بھائی نے ایک روپیا بھی نہیں مانگا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈات کو کواتے دیوار بنا لیا ہے مجھے اب یہ بتائیں حضور کی نات کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے بھلا حضور کی تو نات بے لوز پڑھنی چاہیے خدا کی قسم ایک روپے ہے اس نے نہیں مانگا میں نے پوچھا کیا ڈیمانڈ ہے وہ کہتا میری کوئی ڈیمانڈ نہیں میں نے اپنی خوشی سے اسے دو لاکھ روپے دیئے میرے پاس پانچ لاکھ بھی ہوتا ہے نا تو میں اس کے قدموں میں رکھ دیتا خدا کے لیے اپنے اتوار بدلے آپ لوگوں کی وجہ سے ہی صحیح نات خانہ بدنام ہے آپ لوگوں نے تو نات خانی کو پیشہ بنا کر رکھ دیا ہے آپ لوگوں کی جو نصیب میں ہیں نا وہ مل کرے گا لیکن جو طریقہ پنایا ہوئے نا وہ بہت خلط ہے جی بھائی جن آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں انشاءاللہ اندہ میں نات پڑھنے کے لیے پیسو کی کبھی ڈیمانڈ نہیں کروں گا جی آپ صحیح بات کر رہے ہیں میں بھی اس پر مل کروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہوئی نا بات آئے میں آپ کو ڈراب کر دیتا ہوں آج کل کے نات خانوں نے غیر میاری اور غیر سنجیدہ کلام پڑھ کر صحیح لوگوں کو بدنام کرنے کی کوئی قصد نہیں چھوڑی قصور ان نات خانوں کا نہیں ہے قصور ان لوگوں کا ہے جو ان کو بلاتے ہیں اور ان کے نخریں اٹھاتے ہیں اس لیے ان لوگوں کے پاؤں زمین کو نہیں لگتے پیارے دوستو اس وجہ سے ہی ان کی ڈیمانڈز یہ بڑھتی جا رہی ہیں اگر آپ کو ہمارا میسیج پسند آیا اسے فارورڈ بھی کیجئے اور ہمیں فالو بھی کیجئے بہت شکریہ